اہل سنت میں صوفیاء اہل کسف اور جو الہام والے بندے ہیں اور جو روحانیت میں ان کے یہاں یہ اخیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک کے نور سے ہوئی یہ اہل سنت والجماعت کا اخیدہ ہے تو آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے جس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند نہ ستارے نہ سیارے کوئی چیز کا وجود نہیں تھا صرف تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے کمالات اپنے صفات کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے تو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے نبی محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا مہراخیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ساری جو مخلوق ہیں دنیا میں ذرہ ذرہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا ہے سب سے پہلی مخلوق سب سے پہلی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نور محمد یعالی صاحب الصلاة والسلام اور اس نور پاک سے اللہ نے ہر اسے کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت اس نور پاک سے پوچھے کہ تم کون ہو اور میں کون ہو تو وہ نور پاک عرض گزار ہوا مولا میں عبد ہوں بندہ دیکھو آپ کیسی کمال کی عبدیت ہے میرے آقا کی کہ جس وقت سے آپ پیدا کیے گئے آپ اپنی حقیقت جانتے ہیں اور اللہ کے جناب میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کون ہو اور میں کون ہو تو اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی جانتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اللہ میں عبد ہوں اور آپ وحاب ہیں تو وقت اللہ پوچھے عبد کی تعریف کیا ہے اور وحاب کی تعریف کیا ہے تو وہ نور پاک عرض گزار ہوا مولا عبد وہ ہے جس پر اپنے مالک کی طاعت واجب ہے وہ میں ہوں اور وحاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عطا کرے وہ آپ ہیں سبحان اللہ کیسی عبدیت ہے میرے آقا کی اور عبدیت کا کیسے کمار ہے کہ روز اول ہی وہ نور پاک بھارگاہ خداوندی میں اپنی اور اپنے خدا کی معرفت کو پیش کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس نور پاک کو بلا واسطہ جو کچھ تعلیم کرنا تک کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ نور پاک عرض کیا مولا آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی عبادت کیسے کروں اور ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ اس میں رہ کے میں آپ کی عبادت کر سکوں تو اللہ تبارک و تعالی اس نور پاک کو بغیر کسی واسطے کی کیونکہ ابھی نہ جبرائیل ہے جو پیغام لانے والے ہیں اور نہ کوئی مخلوق ہے صرف خدا ہے اور خدا کے رسول کا نور ہے تو اس وقت جو تعلیم ہوئی بغیر کسی واسطے کی اللہ تعالی فرمائے ہم نے آپ کو وہ کچھ سکایا جو آپ نہیں جانتے تھے کیونکہ آپ تھے جو کچھ بھی علم ہے سرکار کا وہ اللہ تعالی کا علم ہے جو حضور کے پاس ہے تو بلا واسطہ اللہ تعالی نے جب تعلیم فرمائی اس نور پاک پر اور خاص انعیتیں فرمائی اپنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس عرصے تک اللہ کو منظورتا ہوا نور پاک کو اپنا خورب عطا فرمایا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مکان بنایا جس کا نام رکھا مصباح العزت مصباح کہتے ہیں شراخ کو عزت کا شراخ اس مکان کا نام رکھا اور اس نور پاک کو اس جو ہے مصباح العزت میں رکھ کر عرص کے بھی پیدا کرنے سے پہلے اس نور سے عرص کو پیدا فرمایا اور پھر اس شراخ کو عرص کے نیچے لٹکا دیا اب وہ نور پاک اس میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کے اسماء پاک جن کی تیدا اللہ بہتر جانے اس کا ورد کرنے لگا اس میں اللہ کو دو ہزار سال تک وہ نور پاک اللہ اللہ کا ورد کرتے رہا اسی طرح پھر اسم رحمان کا دو ہزار سال تک ورد کرتا رہا اللہ تعالی کے ننینوں نام تو توخیفی ہیں توخیفی کہتے جو خران اور حدیث سے ثابت ہیں لیکن اللہ تعالی کے نام سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہیں جس کو خران اور حدیث میں نہیں بیان کیا گیا تو وہ نور پاک اللہ تعالی کے ان اسماء کا ورد کرتا 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 رہا کرتے کرتے اسم قہار پر جب پہنچا تو اس کے معنی میں غور کیا تو پایا کہ یہ اسم تو ہر چیز کی حلاقت کو چاہتا ہے کیونکہ قہار کے معنی اردو زبان میں کیا ہے ظلم کرنا کسی پر جو ہے چھا جانا یا کسی کو دبا دینے کے معنوں میں آتا ہے اور عربی زبان میں قہار اللہ تعالی کا اسم ہے جس کے معنی ہر ایک پر غالب ہر چیز اس کے سامنے مغلوب وہ ذات پاک جو ہر ایک پر غالب ہے اس کو کہتے ہیں قہار تو اس کے معنوں میں جب غور کیا تو ایک حیبت اس نور پاک پہ تاری ہو گئی اور اس حیبت کی وجہ سے نور پاک کو نورانی پسینہ آیا اور اس نورانی پسینے کے خطرات جو ٹپکے تو اللہ تعالی نے ان نورانی پسینے کے خطرات سے انبیاء علیہ السلام کے عروہ کو پیدا فرما دیا اس واسطے انبیاء میں آپ دیکھیں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے اس میں قہار کی تاثیر ہے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اس اسم کے اثر سے پیدا ہوئی ہے اس کے بعد وہ نور پاک جو ہے ورد کرتے کرتے اس میں عدل پر پہنچا انصاف اس کے معنی ہے اس کے معنی میں غور کیا اور تو پایا کہ یہ اس میں پاک تو فضل عظیم کو چاہتا ہے تو اس نور پاک کو سرم اور حیاء غالب آ دی تو سرم اور حیاء سے پسینہ آ رہا تو اس پسینے سے جو خطرات ٹپکے تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالی نے مومنین کے روحوں کو اس سے پیدا فرما دیا تو جتنے ایمان والوں کی روحیں ہیں وہ رسول پاک علیہ السلام کے جو ہے پسینے مبارک کے خطرات ہیں تو آپ غور کرو ہماری اصل کہاں ہیں ایمان والوں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سب معاملہ ہے تو عزیزو اس کے بعد اس نور پاک کو اللہ تعالی نے بارہ ہزار سال مقام محبت میں رکھا بارہ ہزار سال مقام قرب میں رکھا بارہ ہزار سال مقام خوف میں رکھا بارہ ہزار سال مقام رجا میں رکھا اس طرح بہت سارے مقامات ہیں جس میں کئی کئی ہزار سال تک وہ نور پاک رہا تو یہ جو انعائیتیں اللہ تعالی کی اس نور پاک پر ہوئی جو کرم اور نوادی سے اللہ رب العزت کی اس نور پاک پر ہوئی تو وہ نور پاک جو ہے بار گئے خداوندی میں ارز کیا کہ مولا میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی پہلے ہی تعلیم فرما دیئے تھے تو وہ نور پاک ایک دگانہ اس طرح ادا کیا اس جو ہے انعائیتوں کے سکرانے کے طور پہ کہ دو ہزار سال تک خیام میں رہا دو ہزار سال تک رکو میں رہا دو ہزار سال تک سجدے میں رہا دو ہزار سال تک جلسے میں رہا دو ہزار سال تک قومہ میں رہا اس طرح ایک رکعت جب پوری ہوئی تو دوسری رکعت بھی اسی طرح جب ادا کیا تو اختبارک و تعالیٰ کو اس نور پاک کی عبادت اتنی پسند آئی اختبارک و تعالیٰ پوچھے پتہ چلا ہے جو کچھ علم آپ نے مجھے دیا ہے اس سے مجھے یہ بات اندازہ ہوئی ہے معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھے آگے چل کر کے ایک امت کا مختدہ بنانے والے ہیں ایک امت ایک امت کا امام بنانے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اے اللہ آپ میری اس امت کو بخش دیجئے اس امت کو بخش دیجئے خربان جہاں میرے آقا کے کہ کیسے اپنی امت پر ان کی روزہ اول سے مہربانی ہے ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت سیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آسو بہا بہا کر تو اختبارک و تعالی وعدہ فرمائے کہ امحبوب آپ کے جو ہے امتیوں میں جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا میں اس کو بخش دوں گا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو کائنات کی تخلیق فرمائے اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس نور کے چار حصے کیے ایک سے عرش کو پیدا فرمائے دوسرے سے کرسی کو تیسرے سے لغ بلتا تختی کو بلتے لغ محفوظ جس میں تمام باتیں اللہ نے لکھ دی ہیں خیامت تک جونے والے اور خلم کو پیدا فرمائے جس سے اللہ نے لکھی ہیں تو جب یہ چاروں چیزیں پیدا کر دی گئیں تو اللہ تعالی خلم کو حکم دی ہے خلم لکھ تو خلم ارد گزار ہوا مولا کیا لکھوں تو کو معلق بسم اللہ الرحمن رہے تو جب خلم لکھنا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ میں لفظ اللہ پہ پہنچا تو اللہ تعالی کے اسم جلالت کی ایسی حیبت اس پر تاری ہوگی خلم چھر گیا اور سات سو سال تک چھرا ہوا رہا اب اس کے بعد جب الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی کی اسمائیں وہ لکھا تو وہ خلم کا جو شگافت تھا وہ پور ہو گیا تو اختبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوا اے خلم گوارہ امت محمدیہ کا ایک فرد بھی اگر کوئی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا تو میں اس کو سات سو سال کی عبادت کا سواب عطا کروں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے جب یہ چار چیزیں تخلیق پا گئی اور خلم کو حکم ہوا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تو اس کے بعد میں خلم ارس کیا مولا اور کیا لکھوں تو اختبارہ فرمائے لکھ کہ جو کوئی میری بھیجی ہوئی بلاوں پر سبر کرے گا میری نعمتوں پر سکر کرے گا اور میں جس حال میں رکھوں اس پر راضی رہے گا تو میں اس کو صدیخین میں لکھ دوں گا صدیخین میں لکھ دوں گا اور جو عائشہ نہ کرے تو یہ بات لکھ دے کہ وہ کوئی اور خدا تلاز کر لے تو اب ایسا تو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے علا bodies کوئی خدا ہی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو بلاوں پر سبر کرنا ہی ہے ہم کو نعمتوں پر شکر کرنا ہی ہے یا تقدیر کا جو امور ظہور میں آئیں گے اس پر راضی رہنا ہی ہے یہی مومن کا شیوہ ہوتا ہے یہی مومن کا طریقہ ہوتا ہے یہی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں تخلیق فرما دی اور یہ چیز لوہ محفوظ پر سب فرما دی خلم کے ذریعے سے تو اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے خدرت کی بہار دکھائی جائے جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو حکم دیتا ہے ہو جاتا تو ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ یہ زمین آسمان ستارے سیارے سب کن کہے سب پیدا ہو گئے لیکن اس میں واسطہ اور سبب نور محمدی اللہ صاحب السلام چاند کا نور حضور کے نور سے ہے زمین و آسمان کا نور حضور کے نور سے ہے آنکھ کا نور حضور کے نور سے ہے دل کا نور حضور کے نور سے ہے معرفت خدا کا نور حضور کے نور سے ہے سب نور اسی نور سے ہے جو اللہ کا نور ہے تو وہ نور پاک واسطہ ہے ہر ایک چیز کے تخلیق کے لئے اور ہر نورانیت کے لئے تو جب یہ بن چکا تو اب اصل نور پاک جو تھا اس کو دنیا میں بھیجنا اللہ کو منظور تھا کیونکہ آپ غور کرو یہ ساری دنیا جو آپ کے سامنے ہے زمین آسمان ستارے سیارے یہ سب چیزیں جو موجود ہیں یہ سب اپنی جگہ موجود ہوں اور انسان نہ ہوں تو آپ کو اس کائنات کے بنانے کا کوئی مقصد سمجھ میں آتا چرندے ہیں پرندے ہیں ہیوان ہیں سب ہے جھاڑ پہاڑ انسان ہی نہیں ہے تو کیسی عجیب دکھیں گی دنیا ہے بے مقصد معلوم ہوں گی نہیں تو اپنی خدرت کا اظہار اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے کیا اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کچھ حسن اور عزق کی باہر بھی دکھائیں تو حسن اور عزق کی باہر دکھانے کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بیجنا ضروری تھا تو اس کے لیے اب موقع آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے تاکہ وہ نور محمدی کی امانت لے کر اس زمین پر تشیف لائیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق تو کن کہہ کے فرما دی لیکن حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث سے قدسی ہے کوئی کام آدمی کیسا کرتا انسان کو کسی چیز پر خدرت کیسا حاصل ہوتی پکڑنے سے ہوتی کوئی بھی چیز کو کنٹرل ہاتھوں سے کرتا ہوں تو وہ کناہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب مٹی تیار کی گئی ان کا خطلہ بنانے کا جب ارادہ اللہ تعالیٰ نے زیارہ فرمایا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرمایا کس سے للملائکہ فرشتوں سے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلُنْ میں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین پر خلیفہ اپنا نائے یہ اعلان ہوا تو اب یہاں سے شیطان کا رول شروع ہوا دیکھوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بھی مٹی سے آپ کو بنایا گیا تو اس میں حکمت پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام تخلیق کی جائے تو اس وقت جو ہے ہر شئے چاہتی تھی کہ خلیفہ جو بنایا جا رہا ہے وہ مجھ سے بنے کیونکہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی نہ ہے بھئے اللہ کا تو یہ شرق اس کو ملے تو آگ چاہتی تھی کہ خلیفہ آگ سے بنایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال آگ سے دیئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نور کی مثال اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جسے ایک طاقچہ ہے اس میں ایک چراغ رکھا ہوا تو چراغ میں کیا رہے تھا آگ رہی تھی روشنی رہتی تو اللہ نے اپنے نور کی مثال دی تو آگ کو خیال ہوگا کہ مجھ سے خلیفہ بنی ہوا کہنے لگی خلیفہ مجھ سے بنایا جائے اس کا دعویٰ تھا یہ کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو خوشخبری دے کر بارش کے آنے گی تو ہوا کا خیال ہوا کہ مجھ سے خلیفہ بنے پانی کا خیال تھا کہ خلیفہ اس سے بنے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما ہے پانی کی شان میں کل سیحی من الما ہر چیز پانی سے زندہ ہے اور حقیقت بھی ہے جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں مخلوق نہیں ہوتی مارس وغیرہ میں جا رہے ہیں دیکھو آپ آج کل سائنس ترخی کر گئے تو وہاں مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ رہے لوگا تھی ہوں گی اس کے کچھ علامات ہے یہ بلکہ مخلوق کیوں نہیں ہے بلتا ہوں مارس میں چاند میں پانی نہیں ہے تو زمین میں بھی جہاں پانی نہیں ہوتا آپ دیکھیں وہاں لوگ نہیں رہے سکتے پانی سے سب ضروری آتی انسان کی جڑی ہوئی ہے پینگا پکائیں گا کھائیں گا نائیں گا دھوئیں گا زندگی کے سب مملات پانی سے جڑے گئے تو مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سی ہوئی کیوں خاک جو ہے مغموم پڑی تھی میں کس گنتی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توازہ پسند آگئی اس کی انکساری پسند آگئی اللہ تعالیٰ اس واسطے عبدیت بندگی کو پسند کرتے اس میں توازہ ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ ہم جو ہے خاک سے اپنا خلیفہ بنائیں گے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان ہوا تو شیطان کا رول شروع ہوا تو شیطان کا جو ہے نام عزازیل ہے اصل میں اور اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں اور یہ راندہ درگا ہوا کیوں مستخی کیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو اب اس کو حسد ہو گیا کیوں اس کی بڑی شانتی یہ معلم الملکوت تھا فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور بڑا عابد تھا بہت عبادت کیا تھا بہت عبادت کیا تو عبادت کی کسرت اور علم کی کسرت انسان کو کئی موقعوں پر بلکہ اکثر کہوں گا فتنوں میں مبتلا کر دیتی علم کے ساتھ انسان کے اندر عمل بھی ہونا اور اخلاص میں ہونا کوئی استاد نہیں تھا شیطان انہیں خود استاد تھا فرشتوں کا تو بھٹک گیا اور اس طرح بھٹکا کہ اس کو سب سے پہلے تو حسد ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام سے اس کو خیال ہوا اللہ تعالیٰ میرے کو خلیفہ نے فرمائے ایک خلیفہ بلکہ مٹی سے بنا رہے گا تھے اب جب انہیں اللہ کا نائب بن جائیں گا تو پھر میرا مقام نیچے آ جائیں گا حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے ہر ایک کا ایک اپنا مقام رہتا اور سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر خلیفہ بنا دئیے گئے تو میرا مرتبہ میری شان گھڑ جائے گی تو اب اس کو کیسا منصوبے کو اللہ کے مازاللہ روکنے کی پلاننگ کرا اور فرشتوں کو چونکہ استاد تھا ان کا سکھایا جا کے اللہ تعالیٰ کو بولو کہ کیوں بنا رہے ہیں آپ کیا زورت خلیفہ کی ہم ہیں آپ کی عبادت کرتے تذبی کرتے حالانکہ فرشتوں کی مجان نہیں تھی بار گئے خداوند میں احساس کرے انہیں فرشتوں کو سکھایا تو فرشتہ آکے اللہ کے حضور میں عرض کیے قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نقل فرمانے فرشتہ اللہ کے حضور میں کہیں لگے خالو انہوں نے کہا کیا کہا اتجعلو آپ کیوں بناتے ہیں فیہا اس میں زمین میں اپنے خلیفہ کو جو خون بہائے گا فساد کرے گا فیہا ویفسدو اور کہنے لگے نحنن نسبیو بحمدک اے اللہ ہم ہے نا آپ کی پاکی بیان کرنے ونقدس آپ کی تقدیس بیان کرنے آپ کی بزرگی بیان کرنے آدم علیہ السلام کی کیا زورت ہے خلیفہ کی کیا زورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرمائے کہ انی عالمون دیکھو حضرت آدم کے پیدا کرنے کی جو حکمتیں ہیں جو بجے ہیں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے کر اللہ تعالیٰ کیا کیا حضرت آدم کی اب شان ان کا مرتبہ بتانا ہے بھی لوگا تو آکے ایسا بول دیئے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی علم دے دی وہ وہ چیزیں بتا ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا فرشتوں میں تمام کے تمام اب وہ سب چیزیں حضرت آدم کے ذریعے فرشتوں پر پیش کرے دیکھو یہ یہ معلوم آدم کو تو بولے خبر دیو مجھے بتاؤ یہی جو بات ہے آدم کو معلوم ہے تم کو معلوم ہے کیا تو وہ نہیں بتا سکے تو پھر وہ سرنڈر ہو گئے اور سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے پہلی غلطی کیا کرا فرشتوں کو سکھایا دوسری غلطی متقبرنا تخریر کرا تیسری غلطی حقارت سے تھوک دیا تینوں غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکوم وعائز قلنا للملائکت جدو لی آدم اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرمایا فرشتوں کو اس جدو آدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو وعائز قلنا للملائکت جدو لی آدم فسجدو سب سجدہ میں گر گئے جماع کا سیغہ ہے سارے فرشتے سب آگے اس کے اندر ایک جگہ تو کلوہم اجمعین بھی آیا ہے سارے کے سارے پورے ملکے بلکے آیا ہے حسر کر دیا گیا سارے فرشتوں کو سب سجدہ میں گر گیا اللہ ابلیس سوا ابلیس کے ابلیس نہیں کرا سجدہ ابا وستکبر انکار کر دیا نہیں کرتا ہوں بول دیا تکبر کیا بڑا عیسہ وقانہ من الكافرین اور کافروں میں سے ہو گیا کہ راندہ درگاہ کر دیا گیا لانتی ہو گیا دھتکار دیا گیا رجیم اللہ تعالیٰ فرمانے سے دھتکارہ ہو گا اللہ کے پاس اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے سے پہلے جب ان کو حیات بخشنا چاہتے تھے تو روح کو حکم دی ہے آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہو جاؤ تو علماء کہتے ہیں روح ایک لطیف شہ ہے اور جسم مٹی کا جوتا وہ کسیف ہے تو روح اس میں داخل نہیں ہو رہی تھی تو اختبارک و تعالیٰ کیا کیے نور محمد یعالی صاحب السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھے تو جیسے ہی وہ پیشانی میں نور کو روح دیکھی تو وہ فریقتہ ہو کر جسم آدم میں داخل ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے روح کے اثرات ان کی جسم میں جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ مٹی گوست پوسٹ ہو گئی اور روح کی وجہ سے جیسے جسم میں حیات ہوتی ہے تو دیکھنا سننا بولنا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں ظہور میں آئی حضرت آدم علیہ السلام سے نور پاک جب زمین پر آ گیا تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی پھیلنا شروع ہوئی تو شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایسے تھے جن کے ساتھ بچی نہیں ہوئی ایک بھائی ایک بہن ہوتے تھے نا نہیں ہوئی خالی حضرت شیس علیہ السلام میں ہو کیوں؟ نور محمد ہی ان میں منتخل ہوا تو اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ اس نور میں کوئی شرک ہو تو شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بچوں میں سب سے حسین سب سے جمیل سب سے بلند اونچے پورے ایسے خسائل اور ایسے ایسے کمالات کے حامل جو نور محمد جس میں منتخل ہوا ان کی شان ویسی ہونی چاہیئی نا تو اب ان کی اولاد میں آگے چل کر کے حضرت عدریس علیہ السلام ہوئے پھر آگے چل کر کے حضرت نو علیہ السلام ہوئے حضرت شیس علیہ السلام کے اولاد میں تو یہ نور پاک منتخل ہوا حضرت شیس سے حضرت عدریس میں حضرت عدریس سے حضرت نو علیہ السلام میں اور اس طرح حضرت نو علیہ السلام کے چار جو ہے بیٹے تھے توفہ نے نو آیا نا اس میں جو ہے سو مخلوق ہلاک ہو گئی لیکن حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹوں سے پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلا تو ان کے جو چار بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا ایک کا نام تھا حام ایک کا نام تھا سام ایک کا نام تھا یافس اور ایک کا نام تھا کنعان یہ چار بیٹے تھے ان کے اور حضرت اسماعیل جو بڑے صاحب جادے تھے سیدنا عبراہم علیہ السلام کے ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوئے سوائے خاتم النبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے